سمن آباد میں لکڑی اور کوئلے کے گودام میں آگ لگ گئی چار بچوں سمیت دس افراد شدید زخمی لیسکی ٹیم نے زخمیوں کو جنہ ہسپتال میں منتقل کر دیا زخمیوں میں تیس سالہ عبیر، اٹھائیس سالہ سعید خان، چودہ سالہ بہاب خان اور بارہ سالہ جلال خان سمیت دو نامعلوم افراد شامل، پانچ زخمیوں کی حالت نازک ہے عرب نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا بہاب النگر کے محمد شریف اور کراچی کے محمد حنیب واغب آرڈر کے راستے پاکستانی حکام کے حوالے نوکری پکی کرو، تنخواہیں بھی بڑھاؤ وابڈہ پیغام یونین کا وابڈہ ہاؤس کے سامنے دھرنا تیسرے روز میں داخل الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکیزیشن کی موتری کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ حکومت کے خلاف شدید نارباز حکومت ہے تقریباً لٹی جا رہی ہے سب کارستانی ڈاکمہ اور چوروں حکمرانوں کی تھی ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڈی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ساڑے کو پہنچ تو باہر رہ گئے اور جندے پانس ساتھ بچے گئے انہوں کس طرح فورڈ کرے گا یہ خودکشی بھی اتریں گے اور کیا کریں گے تھیل مہنگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گئے ہیں گیس کے بعد پیٹرول کا چکا بجلی کا چھٹکا عوام کی جیبوں پر ایک اور ڈاکا بجلی کیا سی پیسے بھی یونٹ مہنگی نیپرا نے سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی بات میں کیا گیا نیپرا حکام تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ مفت کتابوں کی ورامی کا عمل سستروی کا شکار پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی شایع کردہ کتابیں مارکٹ میں نہ پہن سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے علاج مہنگا مہنگی دوائی غریبوں کی دوہائی عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہ رہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطن عدویات میں اضافے کے خلاف پنجاب سمیلی میں بھی قرارداد جمع ڈاکٹر کی غیر یقینی صورتحال سرافہ مارکٹ میں بھی کریش کر گئی رواز ہفتے سونا دو ہزار روپے فی طولہ مہنگا ایک طولہ تہتر ہزار تین سو روپے کا ہو گیا جائدار کی خاطر اپنا خون سفید بیٹی ماں کی دشمن بن گئی کہانہ میں بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر بہیم آنا تشدد فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی اے الیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا پولیس کی بڑی کاروائی تین کروڑ روپے تاوان کے لیے اغواب تاجر ندیم بازیاب اغواب میں ملوویس پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے ذریع استعمال کیری ڈبا بھی برامد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کی پولیس افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندھے قتل کے ساتھ کیسیز ٹریس کی کر کے ملزم گرفتار کیے ڈاکٹر انام وحید مغوی تاجر نے میڈیا کے سامنے پولیس کی کارکردگی کو سا رہا انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارٹونیٹلی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان ایڈیمیسٹیبل اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈنس پہ کیا فرق ہوتا ہے 99 فیصد پولیس افسران کو تو معلوم ہی نہیں تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کا بنیاد ہی مقصد شواہد کو جمع کرنا ہے انویسٹیگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپلیمنٹری بیانات درج کرنے کے بجائے شراخت کریں صاف اور شفاف تفتیش ہوگی تو ملزم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسس لاہور رائے کورٹ سردار شمیم احمد خان کا ججز کی تربیتی واکشاپ سے کتاب پولیس افسران کی بھی تقریب میں شرکت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدلی ہے ہم نے اپنے آپ کو ری فارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تعریف کریں گے کوشش ہے عوام کو گھر کی دہلیس پر سہولیات دیں اب شریف شہری تھانے جانے سے گھبرائے گا نہیں کریکٹر سرٹیفیکیٹ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مراکز قائم کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا پولیس خدمت مراکز کے حوالے سے تقریب سے خطاب دو چار نہیں تین سو ڈاکو پولیس کے لیے درد سر بن گئے پولیس ڈاکو کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فیرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈکیتی کی واردہ تھے کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز قتل یا خودکشی شہدرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش برامد نوجوان کی شناخت ارمان پیسل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاڑنیو نیو آفیسر کالونی میں گندے نالے سے لاش برامد ہوئی اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نالے سے نکالی صدر انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویز برٹ از کی زیر صدارت ہنگا میں اجلاس ہوا صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود برٹ پر قاتلان عاملے کی مضمت بہتر گھنٹے میں مقدمہ درج نہ کرنے پر لاہور کو جام کرنے کی دنکی ریسرچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال لازم کرا کنیٹ کالج میں بین الکوامی سائنس این ٹیکنالوجی کانفرنس اقتتام پذیر ماہرین کے طالبات کو خصوصی لیکچرز کمرسیلائزیشن کے لیے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا مشورہ اور شہر کو کلین این گرین بنانے کے لیے تمام ادارے متحرک کنٹورنمنٹ بورڈ لاہور کے جانب سے آگاہی باک کا تمام رہائشیوں سمیت تاجران کو صفائی سترائی سے متعلق آگاہی دی گئی سیئی او کنٹورنمنٹ بورڈ عمران گلزار بولے محول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شہری شجبکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں